زیابتیز کی طویل عرصے میں ہونے والی پیچیت گیا اور ان کے گردوں اور دل کی شریعانوں پر اثرات گردوں پر زیابتیز کے اثرات زیابتیز کے اثر سے گردوں میں پیدا ہونے والے نقص کو ڈائیوٹک نیفروپیتی کہتے ہیں یہ بھی زیابتیز کی سنگین پیچیتگی ہے زیابتیز کی تشخیش کے لگ بگ دس سال بعد مریض کے پشاب میں آلبومن خارج ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں اس لیے مریض پشاب میں موجود پروٹین کی موجودگی سے بے خبر رہتا ہے اور صرف پشاب ٹیس کرانے پر ہی معلوم چلتا ہے کہ پشاب میں پروٹین موجود ہے اس اسٹیج پر گردے کے سارے فیل بالکل نارمل ہوتے ہیں اگر اس موقع پر خون میں شکر کا کنٹرول صحیح نہیں رکھا گیا تو پشاب میں پروٹین کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر مریض خون میں شکر کی مقدار صحیح نہیں رکھیں گے تو پشتر فیصد مریضوں کے گردے پشاب میں پروٹین ظاہر کریں گے جس کی وجہ سے یہ درست طور پر کام کرنا بند کر دیں گے دل کی شریانوں پر زیابتیز کے اثرات جسم کے تمام حصوں تک خون کے ذریعے آکسیجن اور اغذائیت پہنچانے اور مذر مادوں کو نکالنے کے لیے خون کی نالیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے ان نالیوں میں خون کا دوران دل کے پہننے اور شکڑنے سے قائم رہتا ہے یہ خون کی نالیاں عام طور پر لچکدار ہوتی ہیں اور شکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نالیوں کی لچک رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے اور یہ نسبتاً سخت ہو جاتی ہے اگر ساتھ ہی خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو تو یہ ان نالیوں کی دیواروں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نالیاں مزید تنگ ہو جاتی ہیں اس فیل کو ایتھروسکلوریوسز کہا جاتا ہے اس فیل کی وجہ سے تنگ اور سخت خون کی نالیوں میں خون کا دوران کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اس حصے کا فیل متاثر ہوتا ہے دل کو خون پہنچانے والی شریعانیں اگر اس طرح متاثر ہوں تو انجائنا کا عرضہ ہوتا ہے دل کو نسبتاً کم دورانک خون ملتا ہے اور مریض سینے میں گھٹن اور دباؤ کیسی کیفیت محسوس کرتا ہے ایسا عموماً جسمانی کام کرنے اور چلنے یا دوڑنے پر ہوتا ہے اس موقع پر دل کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اسے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن شریعانوں کے تنگ اور سخت ہو جانے کے باعث اس کے دوران خون میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا انجائنا کا درد عموماً کچھ دیر آرام کرنے سے رفع ہو جاتا ہے یا اس کے لئے ڈاکٹر زبان کی نیچے گولی رکھنے کے لئے کہتے ہیں جس سے یہ درد میں آفاقہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ایتروسکلوریسز کی وجہ سے خون کی نالیاں بلکل بند ہو جاتی ہیں اور اس حصے کو خون کی فرامی مکمل طور پر رکھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے مریض کو سینے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے اس خیفیت کو دل کا دورہ یا ہارڈ اٹیک یا مایوکارڈیر انفرکشن کہتے ہیں اور ایم آئی بھی کہا جاتا ہے انجائنا اور دل کا دورہ دونوں اسچیمک ہارڈ ڈیزیزز کہلاتی ہیں اس عرضی کے امکانات ان افراد میں زیادہ ہوتے ہیں جن کے خون میں چکنائی کی مقدار اور تناسو بگڑا ہوا ہو جن میں بلند فرشار خون ہو اور جو سگرٹ نوشی کرتے ہوں زیابتیز کے مریض میں ایتھروسکرورسس کا عمل عام لوگوں کے مقابلے میں نزبتاً کم عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے کئی مریض بلند فرشار خون یعنی ہائی بلڈ پیشر اور زائد چکنائی کے عرضے میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اس بنا پر عام آدمی کے مقابلے میں زیابتیز کے مریض کو انجائنا اور دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہونے کے دگنا خطرات ہوتے ہیں یاد رکھئے عام طور پر دل کا دورہ زیابتیز کے مریضوں میں بغیر درد کے وقو پذیر ہوتا ہے اس لیے اگر مریض کو سانس لینے میں دشواری سینے پر بوجھ پسینہ آنا کمزوری یا نقاہت کی علامت ہوں تو فوراں دل کے اسپتال لے جانا چاہیے تو فوراں دل کیا شہر